جو کچھ توفیق اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی اس پر شکر ادا کرے کہ یا اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے مجھے یہ روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائی مجھے ترابی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی اور جو کچھ ہو سکا عام دنوں کے مقابلے میں کچھ تلاوز زیادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائی ذکر کی توفیق عطا فرمائی صدقے کی توفیق عطا فرمائی یہ اس بات پر شکر ادا کرنا دیکھئے اگر ہم اپنی صرف اپنے عبادتوں میں ہم سے جو کوتاہیا ہوئی ہیں اس لیے کہ عدت اللہ کی عبادت کا حق تو کوئی ادا کرنے ہی لگتا اگر صرف اسی کو دیکھنے کے اسی کو کی طرف نظر کرنے بیٹھ جائیں تو مایوسی کے سوا کچھ نہیں ملے لیکن یہ دیکھو کہ الحمدللہ جن کو توفیق ہوئی روزہ رکھنے کی جن کو توفیق ہوئی ترابی پڑھنے کی جن کو توفیق ہوئی راتوں کو جاگنے کی جن کو توفیق ہوئی اعتقاف کرنے کی یہ اللہ تعالیٰ کی خاص نعمت ہے جو ان کو حاصل ہوئی اس پر شکر رکھتا جائیں اللہ بچائے ایسے بھی لوگ ہیں دنیا میں کہ ان کو فتح ہی نہیں چلتا کہ کب رمضان آیا تھا اور کب چلا گیا ان کے گھر میں رمضان داخل ہوتا ہی نہیں رمضان داخل ڈاؤنے کے معنی یہ کہ نہ سیری ہوتی ہے نہ افطار ہوتا ہے نہ ترابی ہوتی ہے نہ اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان ہوتا ہے اللہ تعالیٰ محفوظ کرتے ہیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان میں سے نہیں بنایا بلکہ توفیق بخشی روضہ رکھنے کی ترابی پڑھنے کی قرآن کریم کی تلاوت کی جو کچھ بھی توفیق ہو گئی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے تو یہ موقع ایک تو عزتالہ کا شکر عزت کرنے کا ہے کہ اس نے ہمیں رمضان کی دولت عطا فرمائی دوسرا یہ موقع استغفار کا بھی ہے کہ جو نعمت اللہ نے عطا فرمائی تھی اس سے جتنا فائدہ ہمیں اٹھانا چاہیے تھا اتنا ہم نے اٹھایا نہیں اس لیے کہ نہ رمضان کا حق ہودا ہودا پایا نہ روزوں کا حق ادا کفو پایا نہ ترابی کا حق ادا ہو پایا بلکہ ہم نے بہت سے اوقات قبلت میں گزار دیا اس پر اللہ تعالیٰ سے یہ سکتا ایک تو اللہ کی دی ہوئی توفیق کی ناشکری نہ کرنی چاہیے جب اس سے توفیق دی ہے تو اس کا شکر ادا کریں کہ آپ نے ہمیں اپنے فضل کرم سے رمضان مبارک بھی ادا فرمایا اور اس میں کچھ تھوڑا بہت اپنی بسات کے مطابق عبادت کی بھی توفیق بخشی ہے لہذا آج دونوں کام کرنے چاہیے اللہ تعالیٰ کا شکر بھی اور اپنی کوتائیوں پر استغفار بھی ایک روزہان ہمارے معاشرے میں اکثر پائے جاتا ہے کہ جو کچھ چھوٹی بوٹی عبادت کرنے کی توفیق ہو جاتی ہے اس کو اس کی ناقدری کرتے ہیں کہ بھئی ہم ہم نے کیا کیا نمازیں پڑھیں کیا روزے رکھتے یہ تو اٹھک بیٹھک کر لی روزہ جو ہے وہ ایسے ہی اپنا پیٹ خالی کر کے گزار لیا جو حقیقت تھی روزے کی وہ ہم نے آسل نہ کی وغیرہ وغیرہ تو یہ ساری باتیں مایوسی کی باتیں اور مایوسی کا دروازہ اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بند کیا لہذا ہر بقت مایوسی کی باتیں نہیں کرنی جائیں کیوں بھی ہم کیا ہیں ہم نے روزہ چاہ کے لکھا ہم نے مایوسی کی باتیں ہر بقت نہ کرنی جائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کرام کو کسی بات کا حکم دیتے تھے تو اس میں ترہیب سے زیادہ ترغیب کا پہلو ہوتا ہے یعنی امادہ کرنے کا ہمت بڑھانے کا ہمت بڑھانے کا تو ہمت گھٹانے کے بجائے ہمت بڑھانے کا کی بات کرنی چاہیے یہ آدھا آپ نے جو توفیق دی ہے مہت سو کو نہیں ملی تھی آپ نے ہمیں دے دی ہم آپ کا شکر ادا کرتے ہیں البتہ جو کتائیہ ہم سے ہوئیں اللہ ہم اسے بغفرت بانتے ہیں تو دو چیزوں کو جمع کر لینا چاہیے اور یہ ہر عبادت کی اندر کرنا چاہیے روزے میں بھی رمضان میں تیسری بات جو درہ خطرناک ہے لیکن ایک مسلمان کے لئے بڑا قابل تنبیح ہے قابل قول ہے وہ کیا ہے وہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ خطبہ دینے کے لئے تشریف لائے جمعہ کا تو آپ کے ممبر ببارک کی تین سیڑھیاں تھی ایک سیڑھی پر آپ نے قدم رکھا اور قدم رکھ کر فرمایا آمین کوئی دعا نہیں کی لیکن آمین کہا دوسری سیڑھی پر قدم رکھا وہاں پر بھی آمین فرمایا اور تیسری سیڑھی پر قدم رکھا وہاں پر بھی آمین فرمایا بات میں لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے کس بات پر آمین فرمایا تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میرے سامنے جبریل آگئے تھے اور جبریل امین نے کچھ دعائیں کی ان دعاؤں پر میں نے آمین کا اب باپا اندازہ لگائی ہے کہ دعائیں کس نے کی جبریل امین علیہ السلام آمین کس نے کہی سیدو الابلین و آخرین صلی اللہ علیہ وسلم اور وقت کونسا ہے جمعہ کا جمعہ کا بھی کونسا جس پر خطبہ دینے کے لئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لارہے ہیں تو اس دعا کے قبول ہونے میں ایک مسلمان کو کوئی شک نہیں ہو سکتا یقیناً قبول ہو لیا ہے لیکن وہ ہے خطرنات وہ یہ ہے کہ نامراد ہو وہ شخص یہ دعا کی نامراد ہو وہ شخص کہ جس نے اپنے والدین کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور وہ اپنے گناہوں کی مغفرت نہ کرا سکتا یعنی اس کے والدین بوڑے تھے اور ان کی خدمت کر کے وہ جنت کما سکتا تھا اپنے گناہوں کی مغفرت کرا سکتا تھا لیکن بوڑے والدین کی خدمت نہ کی بے توجہی میں وقت گزار دیا اور وہ مغفرت نہ کر سکا ایسے شخص کو فرمایا کہ وہ نامراد ہو وہ شخص جبریل دعا کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرا وہ کہ جس کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں گرامی لیا جائے اور وہ اس پر درود نہ بے جائے پھر صلی اللہ علیہ وسلم میں کہہ جائے تو یہ بھی درود ہے لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں گرامی لیے اور درود نہ بیجے تو اس کے لئے بھی یہ قطرناک بہید ہے تیسری بات یہ کہ جس پر پورا رمضان گزر جائے اور وہ اپنی مغفرت نہ کرا سکے یعنی رمضان کا مہینہ اس پر گزرا رمضان کا ایک ایک دمہ اتنا قیمتی تھا کہ اگر وہ چاہتا تو اللہ تبارہ و تعالیٰ سے اپنے سارے گناہوں کی مغفرت کروا لیتا اب رمضان گزر گیا اور وہ مغفرت نہ کروا سکا تو اس کے بارے میں جبریل امین بدعا دیتے ہیں کہ نامراد ہو اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم امین صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے وہ بات جو میں کہہ رہا تھا کہ خطرناک بات لیکن شریعت میں جتنی خطرناک بات ہوتی ہے اتنا ہی اس سے بچنا آسان بھی ہوتا ہے جو جس بات پر بڑی بائید بیان کی جاتی ہے اللہ تبارہ و تعالیٰ اس بات سے بچنے کا طریقہ آسان طریقہ بھی بیان فرما دیتا ہے برنا وہ ہمارے خالق و مالک اور ہماری نفسیات سے ہمارے ذہن سے ہماری گمزوری سے ان سے زیادہ کون واقعی بھولو لہذا اگر وہ کسی چیز پر خطرہ کا ظاہر کرتے ہیں کہ اس میں اندیشہ ہے تمہیں اللہ بچا ہے لیکن آراضی کا تو اس سے بچنے کا طریقہ بھی آسان بھول جاتا ہے وہ آسان طریقہ کیا ہے توبہ اور استقفاء توبہ اور استقفاء کیا مانا ٹھیک ہے رمضان کی 32 دن چلے گئے لیکن چار دن تو باقی ہیں اور جب چار دن باقی ہیں تو ان کو اپنے پیچھلے زمانے کی حق تلفیوں سے کی تلافی کے لئے استعمال کرو کہ اب ان میں ہم رجوع کریں گے اللہ تعالیٰ سے نماز حاجت پڑھ کر نفلے پڑھ کر اور دو راتیں ابھی ایسی باقی ہیں جن میں جب قدر ہونے کا احتمال ہے 23 شبی اور 29 شبی تو ان کو کام میں لاکر آسان کر دیا کہ ایک مصدبہ تم صدق دل سے بیٹھ کر یہ کہہ دو کہ استغفر اللہ ربی من کل زمبی و اتوبو علیہ میں اپنے اللہ سے ہر گناہ کی معافی مانگتا ہوں اور اس کی طبعہ کرتا ہوں اسی لمحے تمہارا نامہ عمال صاف ہو گیا اور رمضان کی برکات مکمل طور پر تو میں حاصل ہو گیا لہذا ان جو باقی ماندہ لمحات ہیں ان میں خوشی طور پر رجوع الاللہ کا اتمام کرنا چاہیے اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف رجوع دو راتیں آ رہی ہیں 27 وی اور 38 وی جن میں شب قدر ہونے کا بھی کبھی اعتمال ہے ان راتوں کو بھی اللہ تعالی کی طرف رجوع میں سرف کریں خوب سمجھ دیجئے کہ ان راتوں میں کوئی عبادت کا کوئی الگ سے طریقہ اللہ نے اللہ کے رسول نے مقرر نہیں کیا وہی نماز ہے وہی نماز ہے وہی تلاوت ہے وہی ذکر ہے وہی دعا ہے لیکن اتنا فرق ہے کہ اس عبادت کو اللہ تعالی نے ارضا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تنہائی میں خلوت میں انجام دینے کی ترغیب دی یہ استماعی عبادت نہیں ہے یہ جلسوں کی رات نہیں ہے یہ تقریروں کی رات نہیں ہے یہ دعواتوں اور تقریبات کی رات نہیں ہے یہ تو ایسی رات ہے کہ بندہ ہو اور اس کا اللہ ہو کسی گوشے میں بیٹھ کر اپنے اللہ سے آدمی رابطہ قائم کرے اور دعائیں کرے ذکر کرے جتنا ہوتا کے تلاوت جتنے ہوتا کے نفلے پڑے آٹھ کم سے کم اور جتنے ہوتا کے تلاوت کرے جتنے ہوتا کے دعا کرے اس کام کے لیے خلوت میں تنہائی میں مجمع میں تقریروں میں جلسوں میں اس کو ضائع کرنا اس کی ناقدری ہے اس طرح اس کو پورا کرنا چاہیے مجمع میں